اسلام علیکم لائف و نوشی چودری میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں چکن کیمے کے کباب بنا رہی ہوں اور اس میں کیا کے چیزیں شامل ہوں گی اور اس کو کس طرح سے بنانا ہے میں آپ کو ڈیفرنٹ میتھرز بتا دوں گی تو چلیں ہم ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے بونلیس چکن لیا ہے چکن لے کے اگر آپ نے چکن کو ڈرائی کر لیتے ہیں تو اس کا کیمہ کبھی بھی پانی نہیں چھوڑتا لہذا میں نے چکن کو واش کر کے اچھی طرح سے اس کو ڈرائی کیا تھا سٹرین کرنے کے لیے رکھتیا تھا پھر جب وہ ڈرائی ہو گیا تو اس کو میں نے کیمہ بنایا اور کیمہ بناتے وقت اس میں میں نے سبز مچ شامل کی ہے تھوڑی سی تھوڑی سی فلیور کے لیے سبز مچ شامل کی ہے باقی جو مسالے میں اس میں شامل کروں گی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں گرم مسالہ ہے ہاف چمچ اور ہاف سے بھی کم کونٹی ہے کالی مرچ دو چمچ زیرہ دھنیا پاودر ہے ایک چمچ چھوٹا چائے والا چمچ ہوتا ہے وہ دڑا مرچ کا ہے ہاف چمچ حلدی ہے چھوٹی والی اور ون اینڈ ہاف سپون جو ہے وہ میں نے سالٹ لیا ہے یعنی ڈیر چمچ نمک ہے اور ایک چمچ کان فلور کا لیا ہے یہ ساری چیزیں میں اس میں شامل کر دوں گی اس کے بعد اس میں میں شامل کروں گی لہسن ادرک کا پیسٹ ہے میں ہران کا یوز کر رہی ہوں اور دو چمچ ٹیبل سپون ہیں بیسن کے وہ میں اس میں شامل کروں گی اور ایک عدد انڈا میں نے پھینٹ لیا ہے اور وہ میں اس میں شامل کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمہ بہت فائن چوٹ ہوا ہے اور اس نے بلکل بھی پانی نہیں چھوڑا اس لیے کہ میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے ڈرائی کر لیا تھا اب میں اس میں بیسن شامل کروں گی دو چمچ جو ہیں بیسن کے ہیں دو چمچ ہی اس میں 1 kg کے قریب یہ کیمہ ہے اس لیے اس میں دو چمچ ہی لہسن ادرک کا پیسٹ جائے گا اور ایک چمچ کان فلور اور یہ سارے مسالے جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں وہ میں اس میں شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں اس کے بعد اس میں ایک چمچ جو ہے وہ سویا سوس اور ایک چمچ ہی تقریباً اس میں جائے گا چلی سوس کا ان ساری چیزوں کو مکس کر کے اس کو باول میں ڈال کے ڈھاپ کے میں فریج میں آدی گھنٹے کے لیے رکھتوں گی اس کے بعد ہم اس کو کباب کو فرائی کریں گے اچھا جی اس میں سب چیزیں مکس کرنے کے بعد میں نے فریش واری بریڈ لی ہے اور اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے بریڈ کرمز نہیں لینے ہیں کیونکہ اگر کیمہ کسی بھی وجہ سے تھوڑا سا پتلا ہو جائے انڈا ڈالنے سے تو بریڈ کرمز کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آتا یہ میں اس میں بریڈ شامل کر رہی ہوں اور اس کو میں اچھی طرح سے اس میں مکس کر کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھتوں گی جی تو آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے کباب کے مٹیریل کو میں نے مسالے ڈال کے سب کچھ شامل کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھا تھا آئل جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے بہت ڈی فرائی تو ہم نے اس کو کرنا نہیں ہے کباب جو ہیں تو میں نے ان کو اپنے آئلنگ کر لیے ہاتھوں کی اور میں اب اس کو شیپ دے رہی ہوں آپ چاہیں تو ان کو گولد شیپ میں بھی بنا لیں کباب کی شیپ میں بنا لیں میں نے چکے سٹکس میں لگانی ہے تو میں دونوں طرح کی شیپ ہی بناوں گی اور میں اس کو پین میں جو آئل گرم کیا ہے میں اس میں یہ تال دوں گی بسم اللہ الرحالی فلیم کو سلو رکھیے گا تاکہ یہ نہ ہو کے وہ اوپر سے بہت گولڈن ہو جائیں کباب اور کچھے رہ جائیں اس لیے لو فلیم پہ ہی ہم اس کو تیار کریں گے یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سائیڈ اس کی ہو رہی ہے تو اس کی میں اب سائیڈ چینج کر دوں گی اس کو اس کی میں نے سائیڈ چینج کر دی ہے اور یہ کباب جو ہیں فرائی ہو رہے ہیں شیپ دوں گی دونوں طرح کی اور کباب شامی کباب کی شیپ اور چپلی کباب اس کی سیکھ کباب کی شیپ میں جب دوں گی تو اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو آپ اس کو دیکھے گا کہ کتنے شاندار ان کے لوگ کمتی ہیں یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کباب کو سیکھ کباب کی شکل بھی دی ہے اور چپلی کباب کی شکل بھی دی ہے باربیکیو سٹکس میں میں نے شملا میچ پیاز اور کباب کو لگا کے کتنی خوبصورت پریزنٹیشن اس کی بن گئی ہے پریزنٹیشن اچھی ہو تب بھی کھانے کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے میں نے چکن کے کباب جس طرح بھی بنائے ہیں میں نے آپ کے ساتھ اپنی ساری ریسپی شیئر کر لی ہے آپ ضرور پرائی کیجئے گا اور اپنا بہت خیار رکھئے گا مجھے اور میرے بچوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین سوم میں مجھے مجھے موسیقی